شہر کریم قدع طل شہر الصیام والعمل لبشر ادام شہر حل شہر عجائی والعمل بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ یعطق من النار یعنی جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے جب بندہ عشرے اولا میں رحمت سے مستفید ہو جاتا ہے تو مغفرت کا مستحق ہو جاتا ہے اور جب مغفرت کا مستحق ہو جاتا ہے تو عطق من النار کا فیصلہ اس کے لئے سنا دیا جاتا ہے حقیقت میں اسلامی عقیدے کے اعتبار سے بندہ مغفرت کا مستحق نہیں ہوتا اس لئے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ اگر وہ پوری زندگی بھی اللہ کے لئے سجدے میں چلا جائے تب بھی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا اللہ رب العزت بندے کی جو مغفرت فرماتے ہیں اور اس کے لئے جو جنت کا فیصلہ کیا جائے گا وہ محض اس کے فضل و کرم سے ہوگا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اشارت فرمایا کہ جنت میں ہر شخص اللہ کے فضل سے داخل ہوگا حضراتِ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں بھی اللہ کی رحمت جب مجھے ڈھاپ لے گی اور اس کا فضل خصوصی ہوگا تو میں جنت میں جاؤں گا معلوم ہوا کہ صرف عمل صالح یہ انسان کو جنت میں لے جانے کا زامن نہیں ہے بلکہ عمل صالح اور نیکی کی وجہ سے بندہ اللہ رب العزت کی رضا مندی اور اللہ کی خوشنودی کے قریب پہنچتا ہے اور جب بندہ اللہ کی خوشنودی کے قریب پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت خوش ہو کر اسے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرماتے ہیں اور جنت میں داخل کرنے کا گویا اس کے لیے پروانہ عطا فرما دیتے ہیں اس طرح ہمیں اور ہم رمضان المبارک سے مستفید ہونے والوں کو اگر جنت مل بھی جاتی ہے تو وہ ہمارے عمل کے بلبوتے پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل کی بنا پر البتہ چونکہ دنیا یہ دار الاسباب ہے تو اسباب کے درجے میں نیکی کا اختیار کرنا یہ ہر مومین کا فریضہ ہے اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک بار سنا کہ آپ نے فرمایا رفعہت الاقلام وجفت الصحف کہ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خوشک ہو چکے ہیں اور جو کچھ دنیا میں ہوا اور ہونے والا ہے وہ سب لکھا جا چکا ہے تو آپ نے کہا اِذَنْ نَتَّقِلُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تو کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں یعنی کوئی عمل نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی کوشش اور بندے کی سعی یہی اللہ رب العزت کی مغفرت تک بندے کو پہنچاتی ہے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا کہ جو شخص جنت کے لئے کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی کوشش کو رائے گا نہ کرے گا وَاللہ رب العزت قدردانی کرنے والا ہے لہذا جب بندہ نیکی کرتا ہے اور برائیوں سے رکتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اور اس کی سعی کو قبول کر کر اس کے لئے اتق من النار کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں ہمیں اپنی جتنی بسات اور جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ عبادت کی کوشش کرنی چاہیے ام المؤمنین معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مربستہ ہو جاتے اعتقاف میں بیٹھ جاتے اپنے گھر والوں کو بھی تحجد کے لئے اٹھاتے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ احتمام فرماتے لہذا ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آپ کی محبت کا تقاضی یہی ہے کہ ہم بھی اس عشرے میں خوب نیکی کرنے کی کوشش کریں اللہ رب العزت ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق منحمت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ